موزز حاضرین آج شو بیز اور مدر لینگویجز کے حوالے سے یہ مدر لینگویجز لیٹریچر فیسٹیول کا جو سیشن ہے اس میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں سے کسی کو بھی کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے ان کے نام جو ہیں وہی ان کے حوالے ہیں اور انہوں نے اتنے ڈراموں میں کام کیا ہے دراموں کے نام شاید لوگوں کو یاد نہ رہتے ہوں لیکن یہ یاد رہتا ہے کہ دیواریں یا جنگل جو ہے وہ سکینہ سمو کا ڈراما تھا یا سمینہ صاحبہ کے جو ڈرامے تھے ان کے ناموں سے کم اور ان فنکاروں کے ناموں سے ماشاءاللہ زیادہ جانا جاتا ہے اور ان کا تعلق پی ٹی وی کی اس نسل سے ہے کہ جب پی ٹی وی اکلوتا چینل ہوتا تھا اور ان سینئر فنکاروں نے ڈراما انڈسٹری کو پاکستان میں ایک پہچان دی اس کو ایک پوری انڈسٹری بنایا اور اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کیا سبرین حسبانی صاحبہ وہ بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے نائی نسل کی انمائندگی کرتی ہیں اور آج جو ہم نے اپنا اس سیشن کو جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ روحی بانو صاحبہ کے نام ہے جو اس ملک کا ایک بہت بڑا نام تھی ایکٹنگ کی دنیا کا ایک بہت ہی سرمایہ جنہیں کہنا چاہیے وہ تھی اتفاق سے پچھلے دنوں وہ ہمارے درمیان نہیں رہی تو آج کا سیشن جو ہے وہ ہم نے روحی بانو صاحبہ کے نام ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور میرے خیال میں ہم شروع جو ہے وہ ایسی سے کریں کہ روحی بانو جیسی شخصیات جو ہیں جو ان جیسے جو فنکار ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات دی ہیں اور ہماری بدقسمتی یہ ہے ہماری جو ایک معاشرے کی ہم اسے اپنی کتائی کہیں کہ ہم اپنے فنکار کو شاید وہ عزت نہیں دے پاتے کہ جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اور یہی حال روحی بانو کے ساتھ رہا کہ جتنا انہوں نے کام کیا اور جتنا انہوں نے لوگوں کو ایڈیکیٹ کیا انٹرٹین کیا انفارم کیا اپنی ایکٹنگ کے ذریعے سے شاید معاشرہ ان کو اس طرح سے پی بیک نہیں کر سکا تو میں گزارش کروں کہ سمین احمد صاحبہ سے کہ آپ روحی بانو کے حوالے سے کیونکہ آپ کی تو سنگت رہی ہوگی ماشاءاللہ بہت اور آپ نے ان کا کام دیکھا بہت سیڈ بات ہے بہت افسوسناک بات ہے کہ روحی نے جیسے اپنی زندگی گزاری ایک ایسی میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ سب ایکٹنگ کرتے تھے ایک ہی زمانے میں ہم ایکٹنگ کرتے تھے مگر ہم اگر سب ادھر تھے تو روحی یہاں تھی ہم سے اس کا کام اس کی سمجھ اس کی ٹیکنیک اس کا کام کرنے کا انداز اور اس کا جو علم یعنی اس کو جو ایک ٹیلنٹ دیا تھا وہ بہت زیادہ تھا انفورچنٹ بات یہ ہے کہ روحی کی زندگی میں جو ایسے واقعات ہوئے یا جو کچھ بھی ہوا اور جو ان کی ان کی طبیعت بھی اچھی نہ رہی اور وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکیں اور نہ ہم لوگوں نے یا معاشرہ یا جو کچھ بھی میں یہ بھی کہوں گی کہ ساتھ ساتھ کے کچھ ہم کولیگز کے علاوہ ہمارا جو سسٹمز ہیں جو پی ٹی وی کا سسٹم ہے میں ان کو بھی الزام ڈھیراتی ہوں کہ آپ کا اگر سسٹم ایسا نہیں ہے جہاں پر فنکار کو اتنا جیسے آپ اپنے امپلوئیز کا خیال رکھتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے فنکاروں کو بھی اگر اپنا لیتے تو شاید ہمیں ایسے افسوسناک واقعات دیکھنے کو نہ ملتے جیسا کہ روحی کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے میں ایسے اور لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کا بڑھاپہ بہت اور بیماریاں جو ہیں وہ ایسے گزری ہیں جہاں پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے اتنے بڑے فنکار ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور ایسا کیوں ہوا یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی فنکار ہم میں سے اگر بیمار ہے ایک عمر پہ آ کے تو حکومت کے آگے ہاتھ پھیلائے اور یہ کہے کہ ہمیں آپ حکومت ہمیں ٹریٹ کرے کیوں نہیں ہیلتھ کیر ہر ایک کیا ایک حق ہے کیا وہ فنکار ہے یا وہ عام انسان ہے ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو علاج میسر ہو جیسے کہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو تعلیم میسر ہو جوبز میسر ہو یہ ہمارے پالسی ڈیسیجن ہونی چاہیے اور یہ ہمیں اگر یہ ایسا ہو تو پھر کبھی بھی ہمیں اس قسم کے تکلیف دے واقعات اور اس فنکار کے لیے بھی جو ہے اس کے لیے بھی تکلیف ہے اور ہم سب کے لیے بھی ایک تکلیف کا مقام ہوتا ہے جب ہم ایسے حالات دیکھتے ہیں تو یہ پالسیز سٹرکچرل چینجز ہونے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ نہیں ہوگا یا کوئی ادارہ اون کرے اس چھوٹی سی انڈینجرڈ کمیونٹی کو جو کہ کریٹیو ہیں جو کہ فنکار ہیں آپ کے ملک کی پہچان ہیں ان کو کوئی تو اون کرے ان کو بالکل ایسے ہی نہ چھوڑ دیں بہت آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ موضوع ہمارا اس لیے جاری رہ گا کیونکہ یہ پورا شو جو ہے یہ روی بانو صاحبہ کو ڈیڈیٹیٹڈ ہے لیکن سکینہ سمو صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ نے جو آغاز کیا وہ مدر لینگویجز کے ڈراموں سے کیا سندھی ڈراموں سے آپ کی پہچان بنی اور پھر آپ نے پورے ملک کے لیے کام کیا اور آپ مطلب ایک نیشنل لیول کیا ادکارہ ماشاء اللہ بنی تو آپ کے خیال میں کہ جو سندھی زبان کے ڈرامے تھے پی ٹی وی کے انہوں نے وہ پارٹ پلے کیا معاشرے کی بناوٹ میں معاشرے کی بہتری کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے تھا یا وہ نہیں کیا ہمارے جب میں ڈرامے کیا کرتی تھی یا مجھ سے پہلے بھی ان کا سٹینرڈ بہت ہائی تھا بہت ہی بہت ہائی تھا اس وقت ہمارے جتنے بھی رائٹرز کا رائٹرز کو پہلا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ سارے پڑے لکھے سارے انٹیلیکٹویلز اور لٹریچر پڑھنے والے اور لکھنے والے اور نہ صرف پاکستان کا بلکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ ہے بھی کہ رسیان لٹریچر کا بہت ان کے اوپر انفلونس تھا اور ہسٹری سے واقف تھے سنسکرٹ سے لے کے چیک آف تک ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں یہ روٹڈ ٹو دیر سوائل اپنے اس سے وہ کرتے تھے اور اڈاپٹیشنز بھی جب ان کی ہوتی تھی تو آلہ ہوتی تھی اپنے ہی کریکٹرز میں وہ جو مکس کر لیتے تھے تو ہماری کہانیہ بڑی اچھی ہوتی تھی کاریکٹرز جو دراموں کے ہوتے تھے وہ لارجر دن لائف ہوتے تھے اور میں بڑے فورچنیٹ پیریاد میں آئی کہ سارے رائٹرز اچھے تھے بہت اور اشو کشورو صاحب بھی بیٹھے میں ہمارے بہت ہی آلہ قسم کے رائٹر اور بہت ہی لٹری آدمی ہیں خود انٹیلیکچویل ہیں اور تو مجھے بڑا مطلب میں میں نے ان سے بہت سکھا سال کی ہمار میں آئے اور جو نون سوئمر ہو اس کو سوئمنگ پول میں ڈال دے اور اس کو سوئمنگ نہ آئے اور انسٹکٹر ایک بہت جائنٹ دن لائف کھڑا ہوا اور وہ کہا ہے سوئم 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 سوئی سوئم کیونکہ میں ان کو ایسے کر کے دیکھتی تھی میں مجھے رائز ہوتی تھی میں ان کو میرے لئے وہ بہت آلا مقام رکھتے تھے پھر آئے تھے دریکٹرز بہت انہی کے لیول کے لٹریچر پڑھنے والے کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو فلم میکرز ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فلم بنانے کا آپ کے پاس کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اچھی فلم کے لئے تو وہ کہتے ہیں ریڈ 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 سے مراد ہے کہ آپ کو جو ہے لٹریچر پڑھنا چاہیے مجھے یاد ہے اگر حسنیس بانی کو بھی اگر یاد ہو تو میرے پاس آئی تھی جب میں وجودہ لارپ کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا آپ سب سے پہلے تو جنگ نیوز پیپر پڑھیں یاد ہے میں نے ایک اور ایک ترین امران اشرف میں نے ان کو بھی کہا میں نے کہا بیٹا آپ جنگ نیوز پیپر پڑھا کریں کیونکہ اردو لینگویج مجھے زاتی طور پہ اپنی لینگویج سے بھی زیادہ جو ہے وہ کرتی اٹریکٹ کرتی کیونکہ یہ بیری پویٹک پویٹک لینگویج ہوتی ہے کیونکہ ٹرکیش اور فارسی اور اس کا بڑا انفولنس ہے سندھی میں تو آدمی کمفٹوبل ہے ہی ہے ہماری ہی سویٹ زبان ہے اور پویٹک ہے لیکن اردو میں بہت باست ہے اردو تو وہ میری شروع سے کوشش ہوتی ہے انہارون رند کو کریکریڈ جاتا ہے جب میں آئی تو میرا ٹیلنٹ مجھے زیادہ حارون رند نے دیکھا تو وہ مجھے کلیریٹی حارون رند نے سکھائی کہ کہ تمہیں پاس آواز بہت اچھی ہے تو تمہیں جو ہے تھرو کیس طرح ہلانکہ میں نے سٹیج کچھ نہیں کیا تھا جو سٹیج ایکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ٹیکنیک ہوتی ہے لیکن میں نے اسی وقتی اٹھارہ انہی سال کی امہ میں جو ہے کنٹرول کرنا اور کلیریٹی کہ جس ایکٹر کے پاس کلیریٹی نہیں ہے میری لیے وہ ایکٹر ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ڈائلوگ نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو وہ تو میں بڑی فوچنیٹ رہی کہ میں نے کوئی دس بارہ رامے کیے ہوں کہ اس کے بعد ہم بہت ہماری خوشکسمتی تھی کہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی رانی جی کہانی ہوئی جو آپ پوچھ رہے تھے ارلیہ اور وہ رانی جی کہانی ہوئی پھر رانی جی کہانی کو بڑا اچھا ہوا ویسے ہمارے رامے بڑے اچھے ہوتے تھے اور ایکٹرز بڑے ریالیسٹک ہوتے تھے اور جو اردو رامے ہو رہے تھے ان کے اتنے ریالیسٹک آلہ ایکٹرز ہوتے تھے لیکن ان کے ان کے ان کا اسٹیج کا جو جو میتھرڈ ہے وہ ان کے اوپر آوی تھا تو وہ تو راڈا تو آغہ شر تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کرتے تھے ہمارے لوگ بڑے نیچرل لوگ تھے بڑے سادہ بڑے نیچرل طریقے سے آتے تھے وہ کہتے تھے بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں آپ جس طرح لکھا گیا ہے آپ اس طرح پورٹ فرے کریں تو وہ ایکٹرز نے شروع سے اس طرح کہ اللہ شری صاحب یا منسور بلو چھے جو بھی ہیں تو وہ انہوں نے اسی طرح ان کی ٹریننگ کی گئی اور وہ اس طرح اس روٹ پہ چلے تو جب رانی جی کہانی ہٹ ہوئی سندھی میں اور ڈکٹیٹرشپ کو جب وہ انکاریج کر رہے تھے لوگوں کو کہ نیشن وائیڈ لوگوں کو تو پی ٹی وی نے جو ہے بیسی طریق احسان تو نہیں کیا انہوں نے اپنا وہ کرنا تا لیکن انہوں نے کہا جی دیواریں دیواریں کروائیں نیشن وائیڈ جو ہیں تو وہ جی ایم صاحب کو آرڈر آئے کہ جی آپ جو ہے رانی جی کہانی کو جو ٹرانسلیٹ کروائے اور اردو کروائے اور یہ ایکٹر جو ہیں بڑے اچھے ہیں ایکٹرز انہی کو ہی وہ آپ کریں تو پھر دیواریں ہوا پھر ان کو پی ٹی وی آوارڈز میں ڈالا گیا اور ان شورٹ وہ پھر ہم درہا نیشن وائیڈ تو جب ہم اوپر آئے تین چار لوگ جتنے بھی تھے وہ ہمارا ڈریکٹر ہارون ٹرند ہوا میں ہوئی یا نامنسور بالوچ ہوئے تو وہ ان لوگوں کو پھر چارے اردو ایکٹرز ہم سے انٹڈیوز ہوئے ہم تو ان سے انٹڈیوز تھے ہی میں تو طالت حسین صاحب کو دیکھے یوں ہوتی تھی یا اسمہ گیلانی کو دیکھے کہتی تھی میں کہتی کہ کچھ اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں یہ تو اصل میں بھی ایسی ہیں تو وہ ہم سے ہم سے ہم سے ہمارا انٹڈیوکشن ان سے ہوا تو انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کون سے پلانیٹ پہ تھے تو ان کو تو پھر ہمارے لیے بڑا اچھا ہوا کہ پھر اوارڈ تو ملے ہی خیر پھر یہ پریزیڈنٹ صاحب نے پریزیڈنٹ تھے کون تھے پریزیڈنٹ زیاولک صاحب انہوں نے انہوں نے دیواروں کا ایک پورے فوج کے لیے جو ہے وہ سپیشل تین شو کروائے اور وہ اسلامباد میں ہمیں بلایا گیا اور وہ ریٹسالزویں اور وہ کیا اور سارا کچھ کیا تو اس یہ امارڈ کی تحریک نے ہمیں بڑا فائدہ دیا کہ مدر جیلیں کٹی انہوں نے اور جوتیں ان کو پڑے لٹھیا ان کو پڑی لیکن ہم لوگوں کو فائدہ ہو گیا ہمارا کلچرلی بڑا فائدہ ہوا ہماری سندھی رامے کو بڑا فائدہ ہم ایکٹرز کو سب کو فائدہ پہنچ گیا کہ ہم کو کام ملنے لگیا اور دیو راموں میں اور ریکنیزد ہو گئے نیشن وائیڈ اور ان کو پھر انہوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا کہ یہ بڑے اچھے ایکٹرز ہیں یہ بہت نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں انہوں نے فورا ہمارا کمپیریزن کر دیا اس وقت آٹ پیرل سینیما سے جو انڈیا میں ہو رہی تھی ستھے جیتری صاحب کا جو کام ہوتا تھا ان کو فورا یہ تو دوردرشن والا کام ہے ہلو دوردرشن والے ہمیں دیکھ کے کرتے ہیں آپ کی آٹ فلموں میں ہمارے چیزیں لی جاتی ہیں تو پھر اس طرح ہم لوگ آئے اور اس طرح پھر جنگل ہوا اور پھر سارا اس طرح ہوا روحی بانوں کے اوپر میں تھوڑا سا کہوں گی کہ ایک تو روحی کا تو بہتی نیلم بشیر آئی ہے اسلام علیکم اچھا وہ روحی بانوں کا بڑا انفورچنیٹ ہوا ہر آدمی یہ کہتا روحی بانوں کا انتقال ہو گیا بڑا افسوس ہوا بس اتنا سا سننے میں آتا تھا جو وہ بیمار تھیں وہ بہت عرصے سے بیمار تھیں سب کو پتا تھا ہاں اور کسی مطلب ان کی بہن نے اسما آباس نے بڑی کوشش کی بڑا ساتھ دیا بڑا لیکن وہ کود بیچاری کہاں تک کرتی ہیں اکیلی لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے جیسا کہ سامینہ نے کہا پی ٹی وی نے پی ٹی وی کا خیال مطلب ان کا کرنا چاہیے کہ ان کرنا چاہیے اپنے ایکٹرز کو اور ان کا اب بھی یہ تک کلیر نہیں ہوا ہے جو ایک مسٹری ہے یا آنا چاہیے ان کی فیملی کی طرف سے کہ وہ اسطمبول کیسے پہنچ گئی تھی سب سے پہلا خیال مجھے کہ she was not well وہ mentally ill عورت تھی وہ اسطمبول کون لے کے گیا ان کو کس نے چھوڑا وہاں پہ کس حال میں تھی کونسی ہاؤسپٹل میں تھی کیا ہوا تھا اس کی dead body کہاں ہے فیونرل کہاں ہوا کچھ تو پتا چلے اخبار والوں کو آپ لوگ اخبار والے ہیں آپ لوگ جنرلسٹ ہیں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا ہے کس کی ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا ہے تو مطلب یہ سارے سوالات ہیں مطلب میں ماں بھی چاہتی ہوں اس کی فیملی سے لیکن فیملی کو بتانا چاہیے لوگوں کو ہمیں تو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہماری ایکٹرس ہیں جو بہت important ایکٹرس ہیں میرے لئے بھی کیونکہ سندھی رامو میں ان نے میری ماں کا کردار ادا کیا تھا ان کا نام ہے قیسر نکوی قیسر باجی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ ان کی فیزیکلی تو بیچاری کی طبیعت خراب تھی تھی لیکن اب وہ mentally بھی نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ collapse ہوتی جا رہی ہے اب ان کے مالی حالات بھی بہت برے ہیں وہ بیچاری لوگوں کو فون کرتی ہیں کوئی فون نہیں اٹھاتا اچھا ان کا وہ بہت natural actress talented actress ٹی وی کی ریڈیو کی لیکن لوگ نہیں کرتے لیکن میرا یہ یہ کہ ministry of information culture جو بھی ہیں اس بات کو دیکھیں اور جو اگر فنڈز ہیں تو ان کو جو ہے allocate کریں ان کا علاج کروائیں ان کو منتھلی جو ہے اس کے لیے وہ کیا کیا جائے لیکن یہ ہے کہ جو بھی ان کو کہتے ہیں ہاں ہاں arts council والے کر لیں گے فلاں فنڈ والے کر لیں گے جب بیچاری فونوں کو وہ کرتی ہے تو کوئی follow up کرنے کے لیے کوئی نہیں لیکن آپ کی توسط سے اور یہاں کے اس سے مجھے تو موقع مل گیا ہے تو اگر ان کے لیے کیا جائے میں personally تو جتنا بھی میں کرتی ہوں میں کروں گی اور میں phone calls بھی کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کے گھر والے یا اس کی بیٹیاں اس position میں نہیں ہیں کہ ان کا اس طرح وہ کر سکیں تو لہٰذا ان کا اتنا حق بنتا ہے انہوں نے ساری زندگی اپنی ٹیلی ویژن کو دی ہے ریڈیو کی دی ہے تو اگر کوئی فنڈز ہیں تو ٹی وی کو پی ٹی وی کو یا پی ٹی وی نہیں ہے تو منسٹری آف انفرمیشن کلچر جو بھی ہیں یا سندھ میں اگر میں نے ان کو کہا میں تو مراد علی شاہ صاحب کو ڈریکلی بھی کہوں گی مجھے کوئی پہنچا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ جو ہیں ان کو سندھ کلچر جو ہے ان کی help کرے اور ان کا علاج بھی کروائے ان کے لیے منتلی جو ہے کچھ وہ کرے اور ان کی طرح اگر کوئی اور اس حال میں ہے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو ان کو ایک اور روحی بانو بننے نہ دیں بہت ہی زبردست آپ نے دل کی بات جو ہے وہ کیا سینکی میں زیادہ بولی لیکن بہت ضروری تھا اور اطلاع یہ ہے جو ہم تک آئی ہے کہ روحی بانو صاحبہ کی بہن استمبول میں ہے اور ان کا بھانجا ان کو وہاں لے گیا تھا اور امانتاً وہ وہاں ان کی تتفین ہوئی ہے اور تین سے چار مہینے لگیں گے جو گورنمنٹ اف پاکستان کو لائے گی اور یہاں پہ ان کی تتفین یہ خبر ہم تک آئی ہے اچھا ہمارے بہت محبوب ترین صوبہ جو ہے بلوچستان وہاں سے تشریف لائی ہیں تائرہ بلوچ صاحبہ اور یہ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں یہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں لیکن میں ان تک بعد میں آؤں گا کیونکہ ان سے ہمیں بہت امپورٹن سوال کرنا ہے ہم سب کو ان سے سننا ہے کیونکہ یہ ایک بہت نئی جنریشن کو رپریزنٹ کر رہی ہیں ہم بھی ملکدیم سوال کر رہی ہیں نہیں نہیں آپ اتنے بلکل نہیں بلکل نہیں لیکن سبرین ہزبانی جو ہے سبرین ہزبانی جو ہے سبرین ہزبانی جو ہے سبرین ہزبانی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں کام شروع کیا ہے کہ جب پی ٹی وی کا جو اکلوتا گولڈن پیریٹ تھا وہ آپ نے شاید نہیں دیکھا لیکن یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب دراموں میں آئیں تو آپ نے بھی ریجنل لینگویجز کے دراموں سے کام شروع کیا تو یہ آپ نے بائی چوہیز شروع کیا یہ آپ کی مجبوری تھی آپ کو اردو میں کام نہیں ملا تھا جی میں کسی کو جانتی نہیں تھی آپ کیسے پہنچیں گے آپ کیونکہ ایک شوق تھا کام کرنا ہے لیکن کسی کو نہ میں جانتی ہوں نہ مجھے کوئی جانتا ہے تو اتفاق سے ایک چینل شروع ہو رہا تھا لیکن سٹارٹ میرا تھا پی ٹی ٹی بی سے بچوں کا ایک پروگرام ہوتا تھا روشن تارا تو میں نے ایک آت پروگرام وہاں پہ کیا ہوا تھا تو اس کے جو پروڈیوسر تھے حمید حالی پوتو صاحب وہ کہیں جب کتین سٹارٹ ہو رہا تھا تو ان کو کہا گیا تھا کہ ایک پروگرام وہ دیزائن کر کے دیں تو کیونکہ وہ پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیا تو کہیں سے وہ درون دھان کے مجھے وہ اس چینل پر لے آئے وہاں پر ایک میوزیکل پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد ایک ڈراما وہ سٹارٹ کر رہے تھے بالی کے نام سے تو وہ بالی میں نے کیا تھا جو کہ شکر ہے کہ بہت اچھا گیا تو اس طرح میری شروعات ہوئی لیکن بدنصیبی ہے کہ پی ٹی وی کا وہ جو گولڈن پیریٹ تھا وہ میں نہیں جا سکی یا جو اتنے خوبصورت حسین ڈرامے جو میں نے دیکھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے ایکٹریس بننا چاہیے وہ میں نہیں کر سکی جو پی ٹی جو ریجنل ڈراموں کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکٹرز کسی سندھی یا پنجابی یا بلوچی براوی پشتو ڈرامے سے کوئی ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ نیشنل لینگویج اردو کی طرف آتا ہے ڈراموں کی طرف تو وہ پھر دوسری طرف جانے کو جو ہے نا وہ اپنے لینے شاید کوئی ڈیموشن سمجھتا ہے یہ ایک تاثر ہے ہمارا از اویور ہمارا تاثر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے مادرت خانہ انداد میں آپ لوگ نہیں آپ نے تو بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو بھی کام کیا وہ کیا لیکن اکثر آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری ڈیموشن ہے کہ ہم واپس جائیں بلکل اسی طرح جیسے جب ڈرامو میں کام کر کے کوئی فلم کی طرف جاتا ہے ماہرہ خان کی مثال ہے کہ اتنا بڑا کام کر کے آئیں اب شاید ان کو اتنا بڑا کام نہیں مل رہا یا وہ اپنی اس کو فیل کرتی ہیں کہ نہ کریں تو آپ لوگ بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر آج آپ کو کوئی سندھی اچھا ڈراما ملتا ہے تو آپ اس طرف جائیں گی یا آپ کہیں گی اب میں اتنے مشہور ڈرامو میں کام کر چکے اگر ہم اپنا وہ ڈراما بالی ممتاز بخاری ہاں بیٹھے ہیں جو رائٹر ہیں اس کے اس وقت کیونکہ سب نئے تھے رائٹر نے ایکٹرس نے ڈریکٹرس نے پروڈیوسر نے تو جتنا کام جس جس کو آتا تھا ہم نے اپنی افرڈ ڈالی اور وہ ڈراما کر گئے ہم لیکن آج جب ہم وہ بالی دیکھیں تو ہمیں اپنی ہی کافی خامیہ نظر آتی ہیں وقت کے ساتھ ہم نے امپروف کیا ہم نے گھروم کیا اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم یہاں سے یہاں جائے ہم یہاں چلے گئے اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی سندھیر راما آفر ہو تو کیا میں کروں گی یا نہیں کروں گی ابھی میں سکینہ کو اور سمینہ جی کو بتا رہی تھی کہ ہم ٹی وی پر ٹو تھاوزن ایٹ میں میں نے ایک ٹیلی فلم کی تھی ہم ٹیلی فلم کی ناؤ میں دریا ناؤ میں دریا جو کہ پی ٹی وی کا ایک پرانا ٹیلی پلے تھا جس میں جی جی زرینہ نے کام کیا تھا دنگی منچ دریا ایوارڈ مننگ پلے تھا اس کا ری میک تھا ہم ٹی وی کے فیسٹیبل کے لیے تھا فاروک رند اس کے دریکٹر تھے اور جب ہم وہ دراما شوٹ کر رہے تھے وہ ٹیلی فلم تو اس کے دوران کیونکہ وہ ایک پیور ایک ملہوں کی کہانی تھی وہ اللی بابا کی کہانی لکھی ہوئی تھی تو ہمارے کٹ اپس وہ پورے سندھیوں والے اب وہ اردو بولتے ہوئے وہ جملے جو تھے وہ چاشنی نہیں مل رہی تھی وہ ہمیں وہ مزا نہیں آ رہا تھا تو ہم نے ہم ٹی وی سے کانٹیکٹ کیا اور ہم نے ہم ٹی وی سے کہا کہ یہ دراما آپ لوگ ہمیں سندھی میں کرنے دیں ہم چاہتے ہیں فاروک رند میں نے علی بابا ہم سب نے یہ کہا ان سے کہ یہ دراما آپ لوگ ہمیں سندھی میں کرنے دیں آپ سب ٹائٹل چلائیں اگر یہ ہے کہ ہم واپس کام نہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کیوں چاہیں یا بھی تھوڑی دیر پہلے میں سکینہ سامو سے کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ فلم بنایا ابھی فلم تو بنا رہی ہیں لیکن ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سندھی فلم بنائیں اور پلیز مجھے اس میں رکھئے گا تو بہتر کام کرنا چاہیے پھر وہ سندھی میں ہے بلوچی میں ہے پنجابی میں ہے کوئی بھی ہے کام اچھا ہونا چاہیے وہ جس بھی زبان میں ہونا چاہیے اچھا تائرہ بلوچ کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ اپنے معاشرے سے بغاوت کر کے ایکٹنگ کی طرف آئیں یہ بلوچستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں رہتی تھی انہوں نے ماسٹرز کیا انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر یہ ٹی وی کی طرف آئیں وہاں پہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں یہ ڈراموں میں بھی کام کرتی ہیں اور پی ٹی وی کو دوہزار پانچ میں میرے خیال میں جو پی ٹی وی بولان بنا تھا جب تب سے وہاں پہ وہ ریٹن لینگویجز کے پروگرام ہوتے ہیں اور تین زبانوں میں وہاں ڈرامے ہو رہے ہیں براوی میں بلوچی میں اور پشتوں میں غالباً اور آپ ان سب میں وہاں کام کرتی ہیں لیکن جب میری ان سے بات ہو رہی تھی اور ابھی سمینہ صاحبہ سکینہ اور سبرین سے بھی ہم بات کر رہے تھے تو ہم سب ان کو یہ کریڈٹ دے رہے تھے کہ اگرچہ اب پی ٹی وی کا وہ رسپانس نہیں ہے جو سمینہ صاحبہ کو ملا یا سکینہ صاحبہ کو ملا یا سبرین کو اب مل رہا ہے وہ اس لڑکی کو نہیں ملا لیکن اس کے باوجود یہ کوئٹا سے ڈرامے کرتی ہیں ان کی کچھ شکایات بھی ہیں ان کی شکایات یہ ہے کہ ایک تو وہ جو بلوچی یا براوی زبان میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں ان کو وہاں کے لوگ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی بلوچستان میں کوئٹا میں بیٹھ کے جو لوگ ڈراما دیکھتے ہیں وہ بھی اردو کا وہ ڈراما دیکھتے ہیں جو ایئر وائی پر یا جیو پر یا ایسے چینلز پر آتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ مطمئن ہیں جو کچھ آپ کر رہی ہیں یا آپ کو کوئی شکایات ہیں تینکیو سو مچ سر فرسٹ اف آل میں کچھ کریکشن چاہتی ہوں شاید وہاں پر شور تھا شاید اب صحیح نہیں سمجھ پائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ماسٹرز کے بعد سٹارٹ کیا تو میں جب ایف اے میں تھی میں نے تب سٹارٹ کیا 2012 میں میں میڈیا میں آئی تھی آپ نے یہ کام کرتے ہوئے پھر اپنی تعلیم یہ تو اور اچھی بات ہے یہ تو اور اچھی بات ہے اور میں اپنے پورے علاقے پورے خاندان میں فرسٹ گرل ہوں جس نے ماسٹرز کی ہے پورے بلکہ ہارڈلی اگر کسی کو پرمیشن ملتی ہے وہ بھی میڈل تک ایک لڑکی کو وہ بھی مشکل ہے مطلب میرے خاندان میں مجھے یاد نہیں ہے ابھی ابھی توڑا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ابھی میٹرک تک ہم لڑکیوں کو جانے دے رہے ہیں اس سے آگے نہیں میری اپنی چوٹی سسٹر ہے اس کو اتنا شوق ہے سنگر بننے کا میڈیا میں آنے کا لیکن میرے بھائی اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میرے والد نے صرف مجھے سپورٹ کیا اب میرے والد کہہ رہے ہیں میں سب کے لئے اگر میں بات کروں تو تمہارے بھائی مجھ سے بغاوت کر لیں گے کہ ایک بیٹی کو چھوڑ دیا وہ تمہارے حوالے کر لیں اب ضروری نہیں ہے کہ ساری بہنیں جائیں میڈیا میں اب یہ کافی ہے اس نے ہماری ناک کٹوا دی بس یہی کافی اجازت نہیں لیتی ہے اسلامباد اکیلی چلی جاتی ہے خود اکیلے ٹرائول کرتی ہے مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہے فیس بک پر اس کی تصویریں آتی ہیں ایک سے ڈیٹھ سال تک میرے بھائی نے اپنا موبائل آف رکھا کیونکہ لوگ اس کو فون کر کے گالیاں دیتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی تو ماری بہن ٹی وی پہ نظر آرہی ہے میرے بھائی ڈر کے مارے اپنا فون آن نہیں کرتے تھے کہ ابھی بہن کو کچھ کہوں گا تو والد کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ ان کا سپورٹ ان کے ساتھ ہے تو دراصل بہتر یہی اپنا موبائل آف رکھو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے لوگ جانبوچ کر میرے ویڈیو کلپس ٹی وی سے بنا کر لیکن کو دکھاتے تھے اس کو دیکھو یہ کون جانتے ہیں اس کو والد ان کو جلانے کے لیے کہ وہ کچھ بولیں گالیاں دیں ایک ٹائم ایسا آیا ہے جب میں نے جوائن کیا تو اسے ایک سال بعد ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میرے بھائی کو منٹلی طور پر بلکل تیار کیا گیا کہ ہم تمہیں ہتھیار دیں گے سب کچھ اپنی بہن کو مار دو اور میرا بھائی بلکل تیار ہو گیا پھر میرے اببو کو وہ اپنے دوست کے ساتھ جا کے باتیں شیئر کرتا تھا تو میرے اببو کو اس کے دوست نے آکا بتایا بھائی تمہارا بیٹا ایک قدم اٹھانے والا ایسا کوئی پھر ایسے ہی میرے اببو آئے اور ان کا بیک جا کے چیک کیا تو وہاں سے گن نکلایا ان کے بیک سے پھر میرے اببو نے ان کو جا کے سمجھایا کہ پھر ان کو ایسے سمجھایا کہ یہ جو پی ٹی وی کا ہے یہ کانٹریکٹ پیسز پر ہے ابھی ایک سال کے لیے اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے ابھی جب تک اگر ایک سال یہ کمپلیٹ نہیں کرے گی تو پھر ہمیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے یا وہ جہل کروا دیں گے آپ نے ابھی کتنے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں آپ ابھی ریسنٹلی اب تک آپ نے آٹھ دس ڈراموں میں کام کیا آپ مارننگ شوز بھی ہوسٹ کرتی ہیں اور آئندہ بھی آپ کا یہ کام جاری رکھنے کا ارادہ ہے آپ ایک سکسس اسٹوری ہیں سمینہ صاحبہ میرا سوال ہے مائک آپ نے اب یہ بات آپ کے ہی حوالے سے آگے بڑھے گی اب یہ بات آپ کے ہی حوالے سے کچھ بولیں میں روی بانو صاحبہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی ماشاءاللہ وہ بہت سینئر آرٹس تھی ماشاءاللہ میں تو میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن میں نے جب لاسٹ ان کے انٹرویوز کچھ دیکھے مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے آرٹس جنہوں نے اتنے بڑے ڈرامے فلموں میں کام کیا جب تک ان کا آرٹ بکا مارکیٹ میں لوگ ان سے پوچھ رہتے ان کے فینز وغیرہ سب تھے لاسٹ میں کوئی پرسان حال ان کا نہیں تھا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ بلوچستان کے حالات کیا ہوں گے اور وہاں پر سینئر آرٹسٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے اور ہو رہا ایسا اور مجھے لگتا کہ پہلے لگتا تھا بلوچستان میں ایسا ہے اب ایسے لگ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سینئر آرٹسٹ کی کوئی قدر نہیں ہے سمینہ صاحبہ آپ نے اس کی تہرہ بلوچ کی بات آپ نے سنی اور مطلب اس کو بھی آپ تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں لیکن میرا سوال کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور آپ لوگوں کو دیکھ کے جو نہ سوالات مستقل آئے جا رہے ہیں کہیں سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے اشوا اس کو آپ یقیناً ریلیٹ کریں گے اس سے کہ اشواق احمد صاحب پنجاب میں لاہور میں بانو قدسیہ صاحبہ سعاد اللہ جان برگ پشاور میں اتا شاد صاحب یا ایسے بے شمار جو ڈراما رائٹرس جو عدیب بھی تھے شاعر بھی تھے ان لوگوں نے جب ڈراما لکھا تو اس ڈرامے کی کوئی اور اثر پذیری تھی معاشرے کے اوپر اگر اس دور میں جب اشواق صاحب ڈرامے لکھتے تھے اور آپ لوگوں کو ڈرامے کرتے تھے اگر اسوہ ڈاکٹر یونس بٹھ ہوتے اور اسوہ تو میرا احمد ہوتی اور اسوہ سیما غزل ہوتی تو کیا اس دور کے خالد فرشوریوں پر ان ڈراموں کا وہی اثر ہوتا جو میرے بڑے بھائی پر یا میرے بڑی بہنوں پر ہوا تھا مطلب آپ اگر کمپیر کر رہے ہیں اس زمانے کے پہلے کے جو اشواق صاحب منو بھائی وغیرہ وغیرہ جو لوگ لکھ رہے تھے ان سے اور اب سے ای تینک کہ یہ کمپیرزن بہت زیادہ فیر نہیں ہوگا کیونکہ وقت بدلتا رہتا ہے مگر ایشوز جو ہیں وہ نہیں بدلتے تو ایشوز شاید اب بھی یا شاید نہیں ہیں مگر وقت بہت بدلتے ہیں اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کا رائٹر جو ہے وہ جو ہمارا دہی کلچر ہے جو ہمارے گاؤں کا کلچر ہے چاہے وہ سندھ کا ہو چاہے وہ بلوچستان کا ہو چاہے وہ کے پی کے کا ہو یا پنجاب کا ہو وہ اس کی نیگٹیف چیزیں لے کر اور اردو ڈراموں میں بھی ایک ایسا ٹریک ڈالتے ہیں کہ جو بکتا تو ضرور ہے لیکن اس کا اثر منفی پڑتا ہے دیکھنے والے پر چاہے ایون وارس بھی دیکھیں آپ آپ دیواریں دیکھیں آپ جنگل دیکھیں آپ کوئی بھی ڈراما جو ہمارا سپر ہٹ ڈراما سیریلز ہیں ہمارے اس کے اندر جو دہی کلچر ہے کیا وہاں پر کوئی پوزیٹیف چیز نہیں ہے کیا وہاں پر صرف لڑکیوں کے ساتھ کاروکاری ہی ہو رہی ہے کیا وہاں کا مرد جو ہے وہ صرف عورت کو دبا کے رکھتا ہے کیا وہاں جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر وہاں کا کوئی پوزیٹیف چیز ہے بھی مثال کے طور پر سادہ لوہی جو ہے اس کو کوئی بھی ڈراما رائٹر ہو کوئی بھی ڈریکٹر ہو وہ اس کو بھی ایک بیوقوف آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے وہ اس کے پوزیٹیف نہیں کرتا آپ نے ایسا فیل کیا یہ بلکل یہ کافی عرصے سے بلکہ شروع سے جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں وہاں پر یہی رہی رہا ہے کہ اگر آپ نے پنجابی سٹیج کی اوپر اگر آپ کوئی ایسا کردار ڈال رہے ہیں یا ٹیلی ویژن میں آپ ایسا ڈال رہے ہیں تو اس کو آپ نیگٹیو طریقے سے دکھاتے ہیں جو کہ بہت انفورچنٹ بات ہے کیونکہ اگر آپ اپنی زبان اپنے لوگوں کو مارک آؤٹ کر لیں کہ یہ جو زبان بولی جاتی ہے اس کو ہمیشہ نیگٹیو دکھائیں گے تو تاثر چند سالوں میں ان کے بارے میں نیگٹیو ہی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں ایک کلچر کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اگر آپ ایک نیگٹیو کلچر جیسے میں کہتی ہوں کہ اب اگر آپ ہر عورت کو جو ڈرامے ہو رہے ہیں اگر آپ اس کو روتا واہی دکھائیں گے تو چند سالوں میں یہی کنسٹرکٹ ہو جائے گا کہ ہماری عورتیں ہمیشہ روتی رہتی ہیں ہم گھروں کے اندر جو آئیں گے لوگ مرد آئیں گے وہ کہیں گے تسیتے روند ہی رہندے ہو کیوں آئیں گے اگر اس طرح سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں انگلنڈ کی مثال لیں کہ وہ انہوں نے کلچر اپنا کنسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ ہیریٹیج کلچر کلسیکل میوزک کا جرمن لینڈ آف ڈریمز امریکہ لینڈ آف ڈریمز حالانکہ وہاں پر ڈائیورسٹی دیکھیں آپ دیکھیں جو لوسٹ پیڈ ہے اس کی کیا تنخواہ ہے اور وہ کتنا کماتا ہے اور جو ہائیسٹ ہے وہاں کے وہاں کا تو اتنا زیادہ فرق ہے اتنا زیادہ فرق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو مزدور ہے وہ یہ نہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو جیسے کہ بل گیٹس جتنا پہنچ جائے مگر پھر بھی وہ لینڈ آف ڈریمز ہیں انہوں نے یہ اپنا کلچر کنسٹرکٹ کیا ہے تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنا کلچر کیا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کیا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے رولل ایریاز کو یا جہاں پر ہمارا جو پروونس ہے کیا ہم ان کو ہمیشہ نیگٹیب دکھانا چاہیں گے کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا کیا وہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کو پوزیٹیو مینسٹریم میں لے کر آئیں تاکہ ہمارا آپس میں کوئی جڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو بجائے یہ کہ ہم اس کو سلوٹنگ کرتے جائیں اور الگ الگ اپنے سے کرتے جائیں مینسٹریم ٹیلیویشن مینسٹریم میڈیا میں ہمیں لانے کی ضرورت ہے صرف ایک زبان جو کنیکٹنگ زبان ہماری ہے اردو ہے یا انگریزی ہے وہ ہے مگر باقی جو ہیں ہم اب پہلے تو چلیں ٹی وی میں ہم تھوڑا بہت دیکھ لیتے تھے کہ دوسرے پروونسز میں یا دوسری جگہوں میں کیا ہو رہا ہے اب تو بلکل ہی کٹ آف ہو کر کے رہ گئے ہیں وچھ اس نوٹ نائس یہ غلط ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے اچھا سکینہ صاحبہ ایک بڑا معذرت خواہانہ سے رویہ نظر آتا ہے جب اید جنلسٹ میں پی ٹی وی جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جو کازم پاشا یا زہیر خان یا حیدر امام رزوی ہیں جو اردو ڈرامے بناتے ہیں میں بڑی عجیب بات کروں گا ہو سکتا آپ کو میں انفاظ صحیح استعمال نہ کروں ان کا جو مینرزم تھا جو ان کا رکھ رکھاؤ تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا بادل جمالی سے یا بے دل مسرور سے یا ان لوگوں سے جن کو سامنے کے کمروں میں بھی نہیں بٹھایا جاتا تھا میں کسی اور طرف میں سوال لوں گا ان کو پچھلی گلی میں بٹھایا جاتا تھا اور وہ بہت معذرت خواہانہ نہ صرف وہ پروڈیسرز اور ڈریکٹرز جو سندھی ڈرامے بناتے تھے وہ معذرت خواہانہ ہوتے تھے بلکہ جو ایکٹرز تھے وہ بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ جب آپ نہیں آئی تو آپ روحی بانو کو یا عظمہ گلانی کو آپ دیکھتی تھی تو یہ جو معذرت خواہانہ رویہ تھا کیا اس نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی دبایا کیا اب تک ایسے ہی ہو رہا ہے کیا ہمارے چاہے پنجابی میں یا پشتوں میں یا بلوچی براوی میں یا سندھی میں جو ڈراما بن رہا ہے میرا پہلے میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی جو پچھلا ایک کوئیشن جو آپ نے سمینہ سے کیا وہ میرے نظر میں ریجنل جو ٹی وی ہے نا اس کا پارٹ بہت بڑا ہونا چاہیے رورل پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ اس کی ویورشپ بہت ہے اور سند میں کر رہا ہے جسے کہ تینے دوسرے چینلز بھی ہیں مجھے حیرت ہوئی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بولان ٹی وی یا جو بھی ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں مجھے حیرت ہوئی اس پات پہ کیونکہ سند میں اتنا اردو چینل نہیں دیکھا جاتا جتنی کے ویورشپ کے کیٹین کی ہے کیونکہ وہ جیو سے اور سب سے آگے جو ہے ویورشپ میں جب شروع میں بھی آیا لوگ پر فر کرتے ہیں اپنے جو انٹیریئر سند میں وہ اپنے چینلز دیکھیں ایوین کراچی میں بھی جو سندھی ہیں وہ زیادہ تر اپنی کیونکہ وہ اپنے گاؤں کی اور اپنے سے خوابر چاہ رکھنا چاہتے ہیں اچھا ان کا اچھائی کے لیے پارٹ پلے کرنا چاہیے ریجنل ٹی وی کو برائیوں کو ہائی لائٹ کریں اور اچھائیوں کو بھی بیلنس میں لاکے دکھائیں کہ یہ اچھائیاں ہو رہی ہیں اور یہ یہ جو فلاوس ہیں ان کو بہتر بنائیں تو وہ بہت پارٹ پلے کرے گا رورل چیزوں کو اور جہالت کو دور کرنے کے لیے اویرنس کے لیے ان کو پارٹ پلے کرنا چاہیے انڈویجوالی ہم نہیں کر سکتے اب معذرت کھانا رویہ پہ ہے اچھا معذرت کھانا رویہ یہ ہے کہ بعد میں تو بڑا اچھا ہو گیا تھا سمجھو صاحب اور حارون رنس صاحب کو بڑے بڑے کمرے بڑے بڑی آفیسز مل گئیں تھی اور اب جو ہے اب تو خیر حالات بہت صحیح نہیں ہیں لہذا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو بھی قصوروات ٹھہراتی ہوں ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کا سٹینڈرڈ ریز کریں اپنے کام کا اور اپنی کرییٹیوٹی کا اپنی کرییٹیوٹی کا بھی اپنی کرییٹیوٹی کا بھی تو اسی لیے ان کا دوسروں کو میں نہیں بلیم کر سکتی ہوں کہ ان کا اگر بھوکا ہوگا تو وہ اچھا شیر کہے گا تو کیا یہ چیز ڈیریکٹر پر بھی ہوتی ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اچھا اب یہ تو پیدا نہیں لیکن یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو کسرورا ٹھہراتی ہوں اس معاملے میں کیونکہ وہ اسٹینڈ ان کو لینا چاہیے ابھی تھوڑی در پہلے جب ہم باہر بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو کافی تفسیز سے اس موضوع پر بات ہوئی اور ہم اس کو اور بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ جب میں نے ڈراما کیا بالی بالی کے بات کیونکہ اس سے پہلے اپنے بچپن میں میں نے بہت اچھا ڈراما دیکھا ہوا تھا اور اچھا سنکار اور اچھا دیکھنے والی تھی میں مجھے پتا تھا سکینہ سمو جیسا بننا ہے مجھے پتا تھا تیکہ اوڈو جیسا بننا ہے مجھے پتا تھا سمینہ احمد جیسا بننا ہے سانیا سعید جیسا بننا ہے یہ میرے اندر ایک توفان تھا کےٹین پہ آئے ڈراما کیا میں نے آج کہا کہ آج اگر ہم بالی دیکھیں تو اپنے ہی میں کتنے نقص نکالوں گی کہ کاش میں یہ کرتی بالی کے بعد کیونکہ مجھے اچھا نیشنل لیول پر ڈراما کرنا تھا تو میری کاسٹنگ مشکل سے ہوتی تھی کیونکہ میں سندھی بولنے والی تھی یہ شروع میں ہوا لیکن کیونکہ توفان یہاں تھا یہاں ہونا چاہیے میں سنم بلوچ فہاد مصطفیٰ فاروق رند کیٹین سے آیا یاسر شورو کیٹین سے آیا سنم ماروی کیٹین سے آئی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آگے آنا چاہتے تھے جو بڑھنا چاہتے تھے جن کو پتا تھا ہونے کہاں جانا ہے یہی میں بات کر رہی تھا جن کے پاس وزن نہیں ہے وہ نہیں آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھیں گے اپنے آپ کو بھی قصوروار تھے رہا ہوں صرف دوسروں کو قصوروار نہ تھے رہا ہیں بالکل صحیح میں یہ کہنا چاہتے ہوں اچھا تاہرا نہیں انہی کے ہاتھ میں دوسروں کا قصور نہیں ہے کہ دوسروں کو بڑے کمرے میں لے ہوئے یا ان کو اپنے لیے سٹینڈ لیں آپ اپنی کرییٹیوٹی کو بنایں آپ اپنے ڈسپلن کو لائیں کیونکہ حال بہت برا ہے ڈرامے کا یا جو بھی ہے جو زبان کی آپ بات کرتے ہیں پہلے ڈریکٹر رائٹرز ان کو کرنا چاہیے سٹینڈ لڑنا چاہیے ریس کرنا چاہیے سٹینڈر پھر رہا تھا ہے ایکٹرز کی باری جب تاہرا بلوچ کو ان کا میں نے کوئی ڈراما نہیں دیکھا تھا میں نے آج تھوڑی دیر پہلے فیس بک پر ان کے پیج پہ گیا اور میں نے کچھ کلپس دیکھے اور بہت نیچرل کام انہوں نے کیا ہوا تھا اگرچہ وہ زبان میں نہیں تھا میں بہت کچھ نہیں سمجھ پایا اس کو لیکن یہ کہ ان کے ایکشن سے لگ رہا تھا کہ بہت جب میں نے تاہرا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو رسپانڈ پی ٹی وی پر چلنے کے میں یہ کہنا چاہتا پی ٹی وی پر چلنے سے آیا تھا اس سے بہتر رسپانس مجھے سوشل میڈیا سے آ رہا ہے اور اب یہ ٹرینڈ ایک بالکل بدلتا جا رہا ہے کہ چاہے وہ بلوچی زبان کا ڈراما ہو یا آپ کا اردو زبان کا ابھی میرے خیال میں آئیشہ خان کی ایک سیریز جو ہے وہ نیٹ فلیکس نے آئیشہ خان نیٹ فلیکس کے لیے ایک سیریز بنا رہی ہے اب تو شاید ٹی وی کا جو تھا یہ پرائیویٹ چینلز کا یہ بھی ختم ہو رہا ہے پی ٹی وی کا دور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہم سب نے دیکھ لیا ہے پرائیویٹ چینلز بھی جا رہے ہیں اب ہمیں بالکل نئی سمت میں جا رہے ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور شاید وہ بھی پتہ نہیں ہمارے ہوتے 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 ہی پانچ سالوں میں ہی وہ بھی بدل جائے اس طرح کیا تائرہ آپ کے خیال میں یہ چیز جو ہے آپ اپنے آپ کو کوپ اپ کر سکیں گی اس سب چیزوں سے کے نئے دور میں داخل ہو جائیں گے اب تو بلوچستان میں رہ کر مجھے لگتا ہے کہ تو نہیں ہو سکتا بہت مشکل ہے ایک تو ہواں ہے یہ تو بائیوسی ہوگی بلوچستان میں رہ کر انہوں نے سندھ میں رہ کے کیا تھا انہوں نے بھی سندھ میں رہ کیا تھا انہوں نے پنجاب میں رہ کے تب کیا تھا جب ٹی وی دیکھتے کسی کو پتہ ہے انہوں نے تی وی ہوتا کیا ہے آپ کے لہجے پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں آپ کو اردو ڈراما میں اس لیے کام نہیں دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تلفظ خراب ہے ہمارے اپنے ہاں اردو ڈرامے سیریل جب بنتے ہیں تو کراچی سے آرڈسٹ منگواتے ہیں جب ہم وجہ پوچھنے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا لہجہ نظر آتے دیکھنے والے پہچان جائیں گے بھئی یہ کوئی بلوچ ہے تو بھئی ہم کہہ رہے ہیں اگر بلوچستان صاحب ایک ڈراما بھیج رہے ہیں تو ان کو لگنا چاہیے کہ بلوچستان کا ہی ڈراما ہے آپ لوگوں کو اتلاح کر یہ ایشو جو تھا یہ ایشو جو تھا جو یہ فرما رہی ہیں یہ جب ٹی وی چینلز آئے تب بھی ایسا ہی ہوا کہ جو پرانے لوگ تھے جو آغان حاصل صاحب کی ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ تھے انہوں نے تلافظ پہ بڑا زور دیا تھا لیکن جب ٹی وی چینلز میں ریپورٹرز رکھے گئے تو جو سنج سے تھا وہ اپنے لہجے میں بات کرتا تھا جو کوئٹا سے تھا لیکن اب وہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر آپ کہیں کے بھی ہیں تو آپ وہ اچھا لگتا ہے وہ لگتا ہے کہ مقامی آدمی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے آپ کو سوال کرنا چاہیے سوڑا صاحب نے تاروخ کی فرما دی میرا نام دیدہ بیوانی ہے میرا سوال سپیکر سے نہیں ہے میرا کومنٹ ہے کیونکہ آپ نے ہم چار سال سے یہ جدوجید کر رہے ہیں آپ جب سبین سے مخاطب تھے تو آپ نے کہا کہ آپ نے ریجنل زبان سے شروع کیا سندھی ریجنل نہیں سندھی قومی زبان ہے شیخ گروڑ لوگوں کی زبان ہے بلوچی قوم کی زبان ہے اسی لئے پلیز ہمیں ریجنل یہ سرکاری ورجن نہ دورایا جائے کیونکہ یہ ہمیں ادھر لگتا ہے ٹھیک ہے ہم پاکستان سے پہلے بھی موجود تھے اور سندھی صدیوں کی زبان ہے صدیوں کا تسل سلیں تو پلیز بولتے وقت ضرور خیال کریں کہ یہ ہماری سینٹیمنٹ کو تچ کرتا ہے میرا نام تارک سیال ہے میں جنرلسٹ ہوں تو میں نے ایک دفعہ پی ٹی وی میں انکرینگ کے لیے انٹرویو دیا میں جنرلی آپ نے کہا کہ لہجے کی بات کیا تو میں ابھی اس وقت نیا یونیورسٹی سے نکلاتا ہے در سکاہ دیا تو میں نے وہاں پر اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا لہجہ جو ہے وہ سندھی ہے میں نے کہا لہجہ تو بھائی جان ایک تو اردو لشکری زبان ہے آپ لکھنوی کو کہیں گے ہیدر آبادی کو اسٹینڈر کہیں گے یا جو ہے وہ لالو خید میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو اسٹینڈر کہیں گے یا نعیم بخاری جو جو آپ پنجابی کے ساتھ اردو بولتے ہیں اس کو کہیں گے یا مرہم دلدار پرویز بھٹی صاحب جو بات کرتے ہیں وہ تو آپ کو قابل قبول ہے اور میرا جو لہجہ ہے سندھی آپ کو قابل قبول کیوں نہیں ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میری ایجوکیشن کولیفیکیشن تھی لیکن انہوں نے کیونکہ لہجہ کی وجہ سے اور بعض میں جو لوگ انہوں نے اٹھائے تھے ہم نے وہ بھی دیکھ لئے کہ ان کا اسٹینڈر کیا ہے اور ابھی تک یہ ہو رہا ہے آپ کو پی ٹی وی میں یا اردو چینلز میں آپ کو کوئی سندھی اینکر نہیں ملے گا آپ کو بلوچی اینکر نہیں ملے گا اور یہ جو ایک جو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہم لوگ کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں نے کر کے دکھایا ہے جب ہمیں ڈراما کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک کنونسنگ فیملی دکھانی ہے اب اس فیملی کے اندر آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کہ آپ کے اببہ پنجابی بول رہے ہیں اممہ سندھی بول رہے ہیں بیٹا بلوچی بول رہا ہے کوئی سرائکی بول رہا ہے ایسے فیملی سٹرکچر نہیں بنتا وہ دوسرے اور کردار ہو سکتے ہیں جو کہ کسی اور لہجے سے بولیں مگر ایک فیملی جب آپ بناتے ہیں تو اس کو میچ کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا لہجہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ کا مینسٹریم لینگویج جو ہے وہ اگر اردو ہے آپ کبھی خان کو دیکھیں وہ آئے پشاور سے پھردوس جمال پشاور سے آئے آبید علی کوئٹے سے آئے مگر انہوں نے اس طرح سے اردو اور پنجابی کیونکہ پنجاب میں وہ آئے تو ان کی اردو اور پنجابی بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہاں کے اپنے رہنے والوں کی ہے بلکہ وہ تو سرائی کی تک پہنچ گئے کہ وہ بھی بولنے لگ گئے تو I don't think کہ اس میں کوئی بری بات ہے کہ اگر آپ دوسرا لہجہ سیکھیں نہیں مگر پھر بھی انہوں نے اپنا ریڈیو کے تھو کیونکہ وہ آئے تھے تو انہوں نے اپنا بنا لیا تھا جو کہ اس وقت کا تھا لیکن لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس میں اچھے لگتے ہیں مثال کے طور پر جو امین حفیظ ہے ایک جیو کا ایک رپورٹر ہے وہ بولتا ہے اس لہجے میں ہے کہ اس کی میں نے جیو والوں سے پوچھا انہوں نے کہا سب سے زیادہ ریٹنگ اس کے بی پر کیا لیکن وہ جس طرح اس سے استعمال کریں وہ گلتا ہے یعنی کہ لہجے کے اوپر آپ کسی کو ڈسکولیفائی نہیں کرنا لیکن لہجہ یہ صحیح بات ہے لہجے کے اوپر کسی کو ڈسکولیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ جو باتیں وہ کہ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں تو آ رہی ہیں پرنانسیشن سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کی وہ کولیفائی کرتے ہیں تو آپ کو بائیس نہیں ہونا چاہیے کسی کے لہجے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے السلام علیکم میرا نام عمرانہ کومل ہے اور جنوبی پنجاب سے میرا تعلق ہے اور ابھی جو کومی زبان اور ریجنل زبان کی بات میں اس کو تھوڑا سا انہانس کروں گی تین پوائنٹس پر بات کرنا چاہتی ہوں میں وہ یہ کہ جب ہم ریجنل زبان کی بات کرتے ہیں یا کومی زبان کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو زبان مادری زبان لے کر پیدا ہوئے ہیں وہ ریجنل یا کومی نہیں ہے وہ عالمی زبان ہے کیونکہ آپ دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں آپ کو اپنی ماں بولی کا بندہ جب ملے گا آپ کی اٹیجمنٹ وہاں ہو جائے گی آپ دنیا بھر کے تمام مالک میں چلے جائیں آپ کو سندھی ملے گا آپ کو پشتو ملے گا آپ کو بلوچ ملے گا آپ کو پنجابی ملے گا اور وہ آپ میں گھول مل جائے گا کس وجہ سے اپنے زبان کی وجہ سے اپنے کلچر کی وجہ سے تو یہ ہماری ڈگنیفیکیشن ہے یہ ہماری فخر ہے کیونکہ دو ہی زبان ہیں دنیا بھر میں ایک مادری زبان جو ہم بولتے جو ہمارا فخر ہے دوسرا انگلیز زبان جو کہ رویلز نے بنائی ہے حاکمین نے بنائی ہے اور محکوموں کی جو زبان ہے جو غلاموں کی زبان ہے وہ اردو ہے جس کو ہم کچھ زیادہ ہی بعض اوقات لے جاتے ہیں اور دوسری بات میں یہ کروں گی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو میڈم نے بات کی جو سر نے بھی بات کی کہ جو بھوکا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ وہ اس میں بات کرتا تھوڑی سی بات کیا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بندہ ٹھیک ٹھاک ویل آویئر ہوتا ہے اور ویل ٹو ڈو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں مایوسی نہیں ہوتی اس میں اچھے کرنا اور دوسری تیسری بات یہ کہوں گی کہ آپ نے ان کو سکسس ٹوڑی کا میں انہیں کہوں گی کہ یہ ویری ویری سکسس ٹوڑی ہے کیونکہ ہم نے میں نے کندیل بلوچ کا بھی جو ہے نا کیس وہ کیا اور ابھی تک بھی ہم اس میں کر رہے ہیں اس میں بھی بھائی ٹول بنا تھا تو ہمارا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم جو پروموٹ کرتے ہیں جو ہم چیز کرتے ہیں جو انقلاب لاتے ہیں وہ گھر سے لاتے ہیں اور ہمیں ہر طریقے سے دیکھنا ہوگا چیزوں کو اگوڑ کرنا ہوگا جیسے آپ نے کہا دو زبانیں ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں ایک زبان محبت کی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے آپ محبت سے پیش آئیں گی تو پھر جو ہے وہ زبان مجھے سمجھ آ جائے گی وہ سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ زبان بلکل وہی زبان ہوتی ہے اسلام علیکم میرا نام فائزہ ہے اور میں بینگ از سوشیولوجسٹ میں امفل سوشیولوجی کیا ہوا ہے بینگ از سوشیولوجسٹ دو اوبزرویشن ہیں سوسائیٹیز کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور میں آپ سے اس پر آپ کا فیڈبیک یا جو آپ کا انسائٹ ہے وہ چاہتی ہوں ایک جب ہم کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ میسج دیا جا رہا ہے جو سوسائیٹی میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میڈیا اپنی طرف سے اگزیجریٹ کر کے ڈرامے کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تینکیو دراما تو بڑا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے نا میسج تو لینے والے پر ہے نا آپ سے تقریباً بیس سال پہلے پی ٹی وی پر آپ جواب دینا چاہیں گی جس کے کیا ساتھ کیا سوال اتنا لمبا تھا کہ اس کا مجمع نہیں آئے سوال پہ جواب ساتھ اس میں تو یہ تھا کیوں میرے سارچ آرٹیکل میرے سامنے سے گزرا ڈاکٹر زفر کا آپ پی ٹی وی کے پرانے دور کو کہتے ہیں گولڈن دور تھا گولڈن ایرا تھی پی ٹی وی کی جبکہ اس آرٹیکل کے مطابق پی ٹی وی نے سٹیریو ٹائپ کریکٹرز وجود میں لائے فار ایکزامپل پنجابی کو دکھایا گیا ٹائی سے ہے پتھان کو جو ہے وہ بٹھایا گیا واچ مین ہے جو ابھی تک وہ ہی چل رہا ہے اسی طرح سندھی کو جو ہے وہ دکھایا گیا کہ جو وڈے راشائی میں ہے بلوچوں کو بھی دکھایا گیا وہ وڈے راشائی میں ہے اس آرٹیکل کے مطابق اس سے جو ہے ملک تباہی کی طرف گیا جیسے اب سمین آپا نے کہا کہ کنسٹرکشن جو ہے کنسٹرکٹ کرتا ہے نا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو گولڈن ایرا کیوں کہہ رہے ہیں آپ دون کو بلے کہہ رہے ہیں آپ سے تقریباً بیس آپ اس کے جواب گولڈن ایرا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں اچھائی کے بھی کام ہوئے ہیں صرف یہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کنسٹرکٹ کیا جائے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا ہے اور مگر اس کے علاوہ جو issues اٹھائے گئے جس طرح کی ہماری ہماری اپنی زمین کی کہانیاں تھیں وہ پیش کی گئیں جتنی لگن کے ساتھ کام کیا گیا experimentation بھی ہوئی سرمت سبائی جیسے لوگوں نے رامہ لکھا بھی اور یاور حیات صاحب نے کہ جیسے لوگوں نے اس کو کیا بھی اور پھر جس طرح کی یہ long place تھے جو کہ نسار صاحب نے کیے محمد نسار حسین نے لاہور سے کیے writers like منو بھائی نے جیسے لکھے رامے یونس جاوید نے لکھے اس قسم کے لوگ جنہوں نے صرف یہ جو ہمارا آج کا construct ہے جو کہ بہت ہی ایک گھریلو محول کے اندر اندر بند ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے اندر صرف وہی رونے عورتوں کے اوپر ظلم اور رونا دھونا زیرا زیادہ ہو گیا ہے وہ نہیں تھا diversification تھی ہمیں ڈیفرنٹ provinces کے بھی کہانیاں دیکھنے کو ملتی تھی اس وجہ سے شاید اس وجہ سے golden ira کہتے ہیں اور ویسے بھی ہم past کو golden سمجھتے ہیں ہم آج کو appreciate کم کرتے ہیں مرہ نام علی احمد جان ہے اور میری مادری زیبان شیڑا ہے شیڑا یہ درڈک لنگویج اس سبے سے ایک ہے عرض یہ ہے کہ ہم نے ایک تنقیدی پورا ایک سیشن بنا لیا اس کو یہ مادری زیبانوں کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے تھی ورنہ پھر critique پہ تو ایک اور ہی سیشن اور ایک ہی اور ہی دنیا ہے challenge میرے نصدیق چھوٹی زیبانوں کے لیے یہ ہے کہ اس دور میں rating اور جس کو آپ trps یا marketing کہتے ہیں جو driving force ہے پہلے ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ڈرامے بنتے تھے ایک state on television ہوتا تھا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کو کوٹا چل جاتا تھا اب challenge یہ ہے کہ چھوٹی زیبانوں کی ویورشپ کم ہے تو اس کی income یا revenues کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے again بڑی زیبانوں کو ہی اس کو promotion ملے گی اور بڑی زیبانیں آگے چلیں گی ڈراما چاہے پنجابی میں ہندوستان میں لکھا جائے یا پاکستان میں یہ فرق نہیں پڑتا اس کی ویورشپ جو ہے اسیم ہے تو یہ challenge چھوٹی زیبانوں کے لیے ہے تو اے سینئر آرٹس میں آپ لوگوں سے کوئی اس سوال کا جواب دے دے کہ اس situation کو کیسے کوپ کیا جائے جس میں ریاست کیسے طرح سے تعاون کر سکتے ہیں جس اس میں شہریوں کا فنکاروں کا اور میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ چھوٹی زیبانوں کو بھی ان کی ویورز تک پہنچانے کے لیے اور بڑی ہنڈرنس کا سامنا نہ کرنا پڑا اور یہ ٹی آر پیس سے ہٹ کے کیسے کیا ہو سکتا ہے بہت شکریہ ایک سوال آپ نے شاعر کا نام لیا ابھی جس سوال سے بھی لیکن میرا جذبات بڑھا کٹے کیونکہ میں خود لکھتی ہوں سب سے پہلے تو کہ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داق سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے جس طرح رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے اسی طرح یہ زبانوں کے بھی معاملے ہیں کہ ہم سب کی زبانیں یہ جتنی زبانیں یہ ساری ہماری لیکن اردو لشکری زبان ہے اردو کے دل میں بہت وسط ہے تمام زبانوں کا مرکب ہے اور رابطے کا ذریعہ ہے تو ہمیں جس طرح ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اسی طرح زبانیں بھی اعتراض جب اٹھتا ہے جب کوئی اردو شاعری کر رہا ہے میں اس حوالے سے بات کرتی ہوں اگر وہ اپنے گھر میں اپنے لہجے میں کسی طرح بھی بول رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر وہ اردو زبان میں شاعری کر کے ریسائٹ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اس کو اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی تعلق کو تعلق ہی کہنا پڑے گا تعلق نہیں کہہ سکتا اگر بشرا انساری نے اس لہجے میں بات کی تو وہ اس رول کی ضرورت تھی تو آپ جب اداکار ہیں فنکار آرٹس کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی پریزنٹیشن سے پہلے ہر چیز میں تاک ہونا پڑے گا جیسے کہ ہمارے جو بہت کنگ آف غزل تھے کیا نام تھا جگجی سنگھ انہوں نے پہلے اردو سیکھی اور کہیں ان کو ایسا نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے اپنا تلفظ غلط کیا ہو تو میرا خیال ہے کہ شکایتیں کریٹسزم یہ سب چھوڑ کے ایک تو ایک دوسرے کو مانیں پہچانیں اور اس روح کو پہنچیں جس کی بات ہو رہی ہے خامہ خام کی زبانوں کے متعلق آپس میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑیں بہت شکریہ میرا ایک ڈراما تھا سات پردوں میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو یاسر نواز نے وہ ڈیریکٹ کیا تھا سات پردوں میں میرا کیریکٹر ایک وہ لڑکی تھی جو ملتان سے بلانگ کرتی تھی تو سکرپٹ میں تو سرائیکی نہیں لکھی گئی تھی لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ میں سرائیکی میں کروں گی اب کیوں کہ مجھے سندھی سرائیکی تو آتی ہے جو سندھ میں بولی جاتی ہے لیکن جو ملتان میں سرائیکی بولی جاتی ہے مجھے اس پر عبور حاصل نہیں تھا تو لکی لی اس پرڈکشن ہاؤس کا جو کک تھا وہ ملتان سے بلانگ کرتا تھا تو میں اپنا ہر سین اس کو بٹھا کر سرائیکی میں اس کی زبان میں لکھتی تھی اس کے ساتھ میں رہرسل کرتی تھی پھر میں نے وہ ڈراما کیا تاکہ یہ لگے کہ میں وہیں سے بلانگ کرتی ہوں میں ملتان کی ہوں اور میرا ایکسنٹ وہی ہے تو ڈراما جب آپ کرتے ہیں چاہے وہ اردو ہو تو بہت اچھی اردو آپ کو آنی چاہیے آپ ہمارے جو ہم سندھی ڈرامے ہم دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ ممتاز بخاری بیٹھے ہیں وہ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے اچھا اس میں جو سندھی آرٹسٹ ہمارے سندھی بول رہے ہوتے ہیں کیا وہ صحیح سندھی بول رہے ہیں نہیں وہ غلط سندھی بولتے ہیں تو مجھے تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ کم سے کم سندھی ہو کر سندھی تو صحیح بولو جی تو عاطف اسلم نے ابھی جو نات پڑھی ہے تاجدار حرم آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر فارسی کے تمام الفاظ نہ صرف غلط ہیں بلکہ ان کے جو معنی مطالب ہیں وہ نیگٹیو ہیں یعنی اگر کسی چیز کو سر کا تاج کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ لیکن وہ اس نے جان بوچ کے نہیں کیا وہ غلطی اس سے ہوئی نادانستگی میں ہوئی اور اس سے بھی بڑی غلطی یہ ہوئی کہ چکوال کے کسی لڑکے نے اس کو ریپیٹ کیا اس نے غلام فرید صابری صاحب کو نہیں سنا آتف اسلم کو سن کے وہی غلطیاں ریپیٹ ہوئیں جو آتف اسلم کے تاجدار حرم میں ہیں یہ انفلوئنس کی بات ہے اور اب سے بیس سال پہلے وہ بھائی صاحب نے شینہ زبان والے بتا رہے تھے نام بھول گیا من کا بیس سال پہلے ابھی ہم ان سینئرز کے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ ایک جگہ اسلام اذر صاحب بیٹھے تھے پی ٹی وی کے شو میں اور یوسف بیگ مرزا نے کہا کہ پی ٹی وی کماؤ پوتھ ہو گیا ہے تو اسلام اذر صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا جو آپ ریٹنگ کی اور فیننسز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ مسجد اور مدرسے سے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کو کمانا ہے پھر تو آپ پی ٹی وی سے کمائیں لیکن یہ ورنہ پی ٹی وی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے کمائی کا ذریعہ بالکل ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب کو کھانا چاہیے ہوتا ہے بلز پے کرنے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آدمی بزنس گرو کرتا ہے بات یہاں تک میں کر رہی تھی تو میں بہت خیال رکھتی ہوں کہ پرنانسیشن کی طرف کیونکہ ہم اردو ڈراما جب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ایکٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن میں بہت پٹیکلر ہوں تو میں ایکٹرز کو خود کہتی ہوں اور بہت سارے تین چار ایکٹرز ہیں جن کو میں نے کاف سکھا دیا سکھانے سے مرادی ہے کہ ان کو عادت ڈال دی کہ بیٹا اگر آپ حقیقت کہہ سکتے ہیں تو کہیے آپ کہہ رہے ہیں طلاق طلاق کاف سے نہیں آتی ہے کاف سے آتی ہے تو مطلب اگر آپ جان بوجھ کے جو ہیں ایفرٹ نہ کریں کسی چیز کے لیے ہر چیز کے لیے ایفرٹ ہوتی ہے اور پلس ایکسیپٹنس کہ اگر جو ہے ہمارے پاس ایکسیپٹنس ہونی چاہیے تو ہم کبھی بھی جو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ جو ریجیڈٹی آتی ہے یا ڈسکرمنیشن آتی ہے یا کسی کو جگہوں پہ لہجوں کے اوپر آپ کو جج کیا جائے تو یہ بڑا غلط ہوتا ہے لیکن ہم اگر پیٹیکلری ڈرامے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیونکہ ایجوکیشنال ہے تو اس لیے ہمیں اپنی لینگویج کا خیال کرنا چاہیے وہ سندھی رامیہ ہو یا چاہے براوی ہو یا بلوچی ہو لینگویج کی طرف دیان دائیں جا کہ لٹری یہ ہم نے سیکھا جو زبان بھی ہے اس کو صحیح بولے ابھی جو میں شوٹ کر رہی ہوں اس میں جو بچے ہیں کوئی ای ڈی ہے یا جو بھی ہے وہ غلط اردو بول رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اردو سپیکنگ ہے میں ان کی اردو ٹھیک کر رہی ہوتی ہوں کہ اردو تو ٹھیک سے بولو سندھی ہیں وہ سندھی ٹھیک سے نہیں بولتے ہم ان کی سندھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ تلفز ٹھیک کرو تو یہ کچھ عجیب سا ٹرینڈ چل پڑا ہے لفظوں کو بگاڑ کر بولنا یا لہجے پر آپ محنت نہیں کرتے اگر میں بینگ سندھی میں جب سکینہ سموں سے ملنے گئی تھی کہ مجھے ڈراموں میں کام کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اردو اخبار پڑھیں اور میں نے پڑھی ہے اور میں نے پڑھی ہے میں نے اپنے لہجے پر محنت کی ہے آپ سنم کے شروع کا ایک آر ڈرامہ بہت شروع کا اٹھا کے دیکھ لیں درامہ اٹھا کر دیکھ لیں کیا برا یہ اگر میں سندھی درامہ کروں گی تو میرے آس پاس کوئی غلط تلفز میں غلط لہجے میں بات کرے گا میں اس کو سکھاؤں گی اردو درامہ میں کام کروں گی تو وہ جو آپ بات کریں ان کے فیملی سٹرکچر ایک ٹری بنایا جاتا ہے تو اس میں تاکہ ایک ہی لہجے کے ایک ہی انداز میں جو فیملی لگے کہ ہاں یہ باپ ہے ہاں یہ بھائی ہے ہاں یہ بہن یہ ایک ہی سٹائل میں بات کرتے ہیں تو میچ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا ایک میں آپ کو ایکزمپل دیتی ہوں جیسے شروع میں پرابلم سوئیں کہ جی میں کیونکہ سندھی درامے سے آئی ہوں اردو کی طرف تو کاسٹنگ نہیں کی جاتی تھی مشکل ہوتی تھی تو یہی کوئیسٹن میں نے کیا تھا کہ اگر آپ کو میرے سندھی ایکسن پر پرابلم ہے تو یہ جو اردو فلمیں بنتی ہیں اس پر تو سب پنجابی ایکسن میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ چل جاتا ہے میں نے کہا نہیں اس طرح تو نہیں چلے گا لیکن میں نے اپنے لہے جے پہ میں حانت کی تو دوسری بات کہ جو میں توفان یہاں ہونا چاہیے کہ میں نے آگے جانا ہے میں نے کرنا ہے اور وہ جس نے کرنا ہوتے وہ کر جاتا ہے اچھا میں جیسے میڈم کہہ رہی ہے نا کہ پوری فیملی کی جو درامے میں فیملی دکھاتے ہیں تو لہے جائک ہونا چاہیے تو میں اسی بات پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ڈراما بنتا ہے اردو مین کریکٹرز کے لیے ہم باہر سے ایکٹرز بلاتے ہیں باقی جیسے اس کی والدہ والد وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہوتے ہیں پھر وہیں بلوچسان کے ہوتے ہیں تو یہ فرق وہ لوگ نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں نہیں بس مین کریکٹر پر دھیان ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو دیکھنے والے ہوتے وہ مین کریکٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ باہر کے ہونے چاہیے ہیں یہی تو مسئلہ ہے کہ مین کریکٹر وہ باہر سے منگواتے ہیں اگر بلوچسان میں ڈراما بن رہا ہے تو آپ اس کو پورے آرٹس سارے بلوچسان کی ہونے چاہیے ہیں ریڈیو پاکستان جو ہے اس کو ان سب کی ماں کہا جاتا ہے جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کے ذرائے ہیں آغاناصر صاحب کی کتاب ہے اس کا نام ہے یادے رفتگاں اس کا کراچی میں اس کی اناغریشن ہو رہی تھی تو یہی موضوع نکلا کہ ریڈیو پاکستان کے بہار زیادے بخاری صاحب نے عرم لکنوی اور بہداد لکنوی دو بذرگوں کو بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جو آدمی شین کاف کا خراب ہوگا نا اس کو اندر مت آنے دینا تو وہ دونوں بذرگ جو تھے آغا صاحب بہت زبردست آدمی ہیں ہاں پرٹیکلر تھے تو انہوں نے نقل کر کے بتایا اور انہوں نے کہا کہ جو عرم لکنوی تھے ان کی بڑی ماہین آواز تھی پتلی سی آواز تھی ایک دن وہ دونوں بذرگ لڑ پڑے کام ان کا کیا تھا کہ وہ لوگوں کی تصحیح کریں تو معاملہ جو ہے وہ زیادے بخاری کے عدالت میں گیا انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کو لوگوں کی تصحیح کے لیے بٹھایا تھا آپ کیوں لڑے تو عرم بیداد صاحب نے کہا کہ حضور ایک تو گالیاں دے رہے ہیں اوپر سے تلفظ بھی خراب میرے خیال میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ کر سوالات مستقل اٹھتے رہتے ہیں لیکن ان تمام باتوں سے یہ ہم نتیجہ نکال سکے ہیں کہ مدر لینگویجز میں جو چیز بھی آ رہی ہے اگر وہ اپنا میسج پوری طرح کنوے کر رہی ہے تو وہ بھلے اردو زبان ہو جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ زبان کی کوئی قید کوئی مذہب کوئی سرحد نہیں ہوتی زبان جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ اگر ہو رہا ہے کسی بھی لہجے میں ہو رہا ہے کسی بھی تلفظ میں ہو رہا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تک میسج پہنچ گیا آپ کا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں سکینہ سمو نہ ملتی ایسا نہ ہوتا تو شاید سمینہ صاحبہ نہ ملتی سبرین نہ ملتی اور اب انشاءاللہ طائرہ ملنے والی ہیں مل گئی ہیں طائرہ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ انڈس کلٹرل فورم جو ہے اس کی بڑی مہربانی کہ اس نے ہم سب کو ایک جگہ اکھٹا کیا نیاز ندیم صاحب نسرت زیرہ صاحبہ اشفاق بھائی آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ان دو دنوں میں زبانوں کے حوالے سے جتنی زیادہ سے زیادہ بات ہو سکتی تھی وہ ہوئی شاعری عدب پر بات ہوئی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ